بتائیے ایک اور آپ کی پسنالیٹی میں واضح چینج دو اٹس ناٹ اگوڈ انسیڈنٹ ہمارے لئے لاز تھا ارشت حلیس صاحب کا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میں نے ایک سنا ایک پروگرام میں آپ نے کہا کہ میرا مشن تو ہے ہی لیکن اب ان کا مشن بھی ساتھ لے کر میں چھلوں گا جب تک میری سانسے رہیں گی اس کی برابری نہیں کر سکتے لیکن زندگی میں آپ کی اختلافات رہے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ میں بتاتا ہوں کیسے وہ چند دنوں کے لئے رہے اور بہت زیادہ رہے وہ ہوا یہ تھا کہ ارشت بھائی نے صدیق جان کو مارا تھا میں اس سے پہلے ارشت بھائی کو دو مرتبہ ملا تھا اور صدیق جان کو کبھی نہیں ملا تھا زندگی میں کبھی نہیں ملا تھا اور نہ میں نے اس سے پہلے کبھی صدیق جان سے ٹیلی فون پہ بھی بات کی تھی ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں ہوئی تھی لیکن مجھے لگا کہ میرے جاننے والے نے ایک ایسے آدمی کے ساتھ زیادتی کی ہے جس کو میں نہیں جانتا تو میں پھر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اب ارشت بھائی کو برا دو لگنا تھا کیا جاننے والا یہ میرا ہے کھڑا اس کے ساتھ ہو گیا یا ان کو لگا ہوگا لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا کچھ عرصے کے بعد ایک اور ایشو ہوا تو جویریہ بھابی نے میرے خلاف کوئی ٹوئیٹ کر دیا اس کے اوپر ہمارا تھوڑا سا آپس میں اختلاف ہو گیا لیکن وہ معاملہ ایک دو سینئر جنرلس تھے اور سینئر لوگ تھے انہوں نے اس کو ریزولف کر دیا ختم ہو گیا دو تین چار دن کے اندر وہ ختم ہو گیا اس کے بعد جب میں اسلام آباد گیا ایک دو مرتبہ تو ارشت شریف صاحب کو بھی اسی ایونڈ پر ملائے گیا تھا اور مجھے بھی ایک ادھا ایونڈ تو وہ فوج کا تھا تو میں وہاں پہ بڑی تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ بھئی ان کو عادت ہے مارنے کی تو کہیں یہ میرے پر اٹیک ہی نہ ہو جائے یہاں پہ اس سے دیگ جان کو بھی مارا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ ارشت شریف ہے بھئی کوئی پتہ نہیں ہے آکے یہاں پہ میں بیٹھا ہوں اور پیچھے جائے تو وہ کام میں تو وہ ایک تھا مجھے لگا کہ میرے پر اٹیک نہ ہو جائے لیکن نہیں ہوا ایک دن ایک اور ایونڈ میں ہم تھے تو ارشت بھائی نے وہ لیٹ آئے میں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا انہوں نے سب سے ہاتھ ملایا تو میں کھڑا ہو گیا اپنی باری پر تو مجھے لگا کہ شاید میرے سے ہاتھ نہیں ملائیں گے لیکن انہوں نے نہ صرف ہاتھ ملایا بلکہ انہوں نے پوچھا کہ کب آئے ہو کب آئے ہو واپس جانا ہے یا یہاں رکھنا ہے انہوں نے پتا تھا میں لاہور سے آتا ہوں تو مجھے کونفیڈنس آیا کہ نہیں صلاح ہو گئی ہے دل سے ہو گئی ہے اچھا اس کے بعد ایک دو دفعہ ہماری انٹریکشن رہی ریجیم چینج آپریشن جس دن ہو رہا تھا اس دن ہم دونوں آخری لوگ تھے جب پرائم نیسٹر آؤس میں موجود تھے ارشت بھائی میرے سے تھوڑی در پہلے چلے گئے میں نے کہا جی میں وی لاغ کر کے نکلوں گا میں نے وہ وی لاغ پرائم نیسٹر آؤس سے کیا تھا وہاں کے سٹاف سے میں نے پوچھا میں کرلوں انہوں نے کہا جی ادھر بیٹھ کے کرلیں آپ تو وہ ایک وی لاغ نو اپریل کی رات والا جو ہے وہ میں نے وہی سے بیٹھ کر کیا تھا تو اس ساری صورتحال نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آئی اور میں نے جب غور کیا تو وہ بہت جینیس آدمی تھا عرشت شریف وہ دھیمی آواز میں حلکے لہجے میں وہ اس قسم کے فیکٹس بیان کرتا تھا کہ آپ اس کو ڈینائے نہیں کر سکتے تھے اس کی کاغذات پڑھنے کی جو سپیڈ تھی ڈاکومنٹ کی ریڈنگ کی سپیڈ وہ پاکستان میں کسی صافی کی نہیں ہے وہ سکین کرتا تھا پیپر پہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا آدمی ہمارے بیچ میں ہے جو جینیس ہے جس کو آئیڈیاز بہت زیادہ آتے ہیں اور وہ بہت زیادہ کام کرنے کی کپیسٹی رکھتا ہے وہ بہت گھنٹوں تک کام کر سکتا ہے اور کنٹینیوس لی بات چیت کر سکتا ہے ایشیوز کے اوپر ویسے وہ خاموش رہتا ہے لیکن جب وہ ایشیو کے اوپر آتا ہے تو وہ لمبی بات کر سکتا ہے اور آرگومنٹ کے ساتھ کرتا ہے تو عرشت شریف ایک ایساٹ تھے اور مجھے ایک واقعہ بھی یاد ہے پرائیم منسٹر ہاؤس میں آخری عمران خان صاحب کا دن تھا تو اس دن مجھے سما ٹی بی نے نوکڑی سے نکال دی تو میں نے حالانکہ انہیں منع کیا تھا کہ آپ مجھے نہ نکالیے گا آپ کے چینل کے لیے بدنامی ہوگی مجھے بتا دیجئے گا میں نوکڑی چھوڑ جاؤں گا کیونکہ یہاں میرے بہت سارے دوست کام کرتے ہیں سما میں ان کے لیے چیلنج نہیں ہونا چاہیے لیکن کسی نے اپنی ایگو کو سیٹسپائے کرنا تھا تو انہوں نے مجھے نوکڑی سے نکال دیا کہ ہم نے نکالا جی ٹھیک ہے تو وہ میں وہاں گیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ادھر بیٹھ جائیں آپ ان کے ساتھ ایک جگہ تھی تو میں نے انہیں کہا میں نے کہا جی میری وہاں ہے جگہ میں ہمیشہ اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہوں وہاں کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں سے آپ کو بھی اٹھائے تو عرشد بھائی نے مجھے یہاں سے پکڑا پہلی مرتبہ انہوں نے مجھے ٹچ کیا جیسے فیزیکلی پیچھے سے آگے پکڑتا ہے اور مجھے پکڑ کے وہاں بٹھا دیا کہ آج آپ وکٹم ہیں تو ادھر بیٹھیں آپ تو خود بھی وہ بیٹھ گئے میرے پاس یہ عرشد بھائی تو میں نے کہا اگر کسی اور کو یہاں بیٹھنا ہے تو اپنی نوکری سے استیفہ دے کے آ جائے وہ مجھے یاد ہے سارے اس پہ ہس رہے تھے تو وہ مجھے یاد ہے بات عرشد بھائی کے ساتھ پہلا ایک ایسا انٹریکشن جس میں انہوں نے بے تکلف ہو کے مجھے کندوں سے پکڑ کے اس کے بعد پھر ہم گلے بھی ملتے تھے جب یہ ریجیم چینج آپریشن ہو گیا ہم عدالتوں میں کٹھے جاتے تھے انہوں نے مجھے اسلام آباد کے اندر بلا کے وہاں سے بھی میری بیل کروائی پھر وہ مجھے انسسٹ کرتے تھے کہ تُو اسلام آباد سے باہر نہ جائے تجھے پکڑ لیں گے پھر مجھے منع کرتے تھے میری گرفتاری سے تین دن پہلے فون کر کے انہوں نے بتایا کہ اب یہ تجھے پکڑ لیں گے پوری پلاننگ ہو چکی ہے اور مجھے سب چیزوں کا پتہ ہے اور یہ ماریں گے بھی یعنی کہ ایک بہت کوزی بانڈ آپ نے ان کے ساتھ ایک شیئر کیا ہے آٹھ میں انہیں کی دوستی آٹھ میں انہیں کی دوستی ہے اور پتہ نہیں مجھے لگتا ہے یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک چھین لیں حالانکہ میں کبھی زور سے گلے بھی نہیں ملا عرشہ شریف کے لیکن سارے پاکستانیوں کو لگتا ہے مجھے حیرت اس لیے نہیں ہوتی کہ جب سارے پاکستانیوں کی یہ فیلنگ ہے تو میری پھر کیوں نہیں ہوگی اور یعنی ایک ہی ایسی چیز ہے جس کے اوپر کسی جگہ پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اور وہ عرشہ شریف ہے ساری چیزوں کے اوپر یہ لوگ آپس میں کمپرومائز کر لیں جو مرضی چیز تیہ کر لیں عرشہ شریف پہ کیسے کمپرومائز ہمیں ایسا لاکے دکھاؤ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ اکثر ہمارے سیٹ اپ کچھ ملک کی ایسے ہیں کہ کام اگر زیادہ اوکیپیشن خطرناک ہو جائے نا تو گھر والے کبھی پہلے پیار سے سمجھاتے ہیں پھر پاؤں پکڑ لیتے ہیں پھر پریشرائز کرتے ہیں کہ بس کرو چھوڑ دو سو آفٹر عرشہ انسیڈنٹ کبھی گھر والوں نے پریشرائز کیا چھوڑ دیں اب آپ اس سب کو موں سے نہیں کہتے ہیں کبھی بھی آٹیٹیوڈ دکھاتا ہے آنکھیں بولتی ہیں صرف اور کچھ بھی نہیں مجھے حوصلہ دیتے ہیں میرے گھر والے آپ ہیں گھر پہ آپ کی وائف دومنٹ ہے ہم نے کبھی اس بات کا اندازہ نہیں کیا میرے بچے دومنٹ کرتے ہیں ہم دونوں پہ میرے بچے ہم دونوں پہ دومنٹ کرتے ہیں بلکہ باقی گھر والوں پہ بھی سو جب آپ کو پکڑ لیا انہوں نے اور جیل کی سہر آپ کر کے آئے سو وہ ٹائم کیسا تھا آپ کے لئے سپیسپیکلی انجھوئی کیا تنگ کیا انہوں نے بہت آپ کو یا آپ آپ کا کوئی ایسا واقعہ which you want to share with you اس کے دوستی کر لی آپ نے اندر اندر ماں پہ موڑی بہلکاروں سے پولیس والوں نے میرے ساتھ ذاتی طور پہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہو نوکری کے ہاتھ ہو رہا ہے یعنی وہ سارے مجھے کہتے تھے سر مجبوری ہے یہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی آپ کے موہ پہ کالا کپڑا ہم لپیٹ رہے ہیں آپ کو گھما رہے ہیں پھر تھوڑا ٹارچر کر رہے ہیں چھوٹی جگہ پہ بند کر رہے ہیں وہ چار فٹ کا کمرہ تھا ساری رات اس میں رکھا اور انہیں گرمی میں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی تصویریں بنا کے لے جاتے تھے پتہ نہیں کس کو دکھاتے تھے کبھی آنکھیں باندھ کے باہر بٹھا دیتے تھے ہاتھ باندھ کے مارا بھی ایک دفعہ جو کچھ بھی وہ کرتے تھے تو وہ خوش نہیں تھے وہ کرنے میں پولیس والے مرسط باتیں کرتے تھے آکے بیٹھ جاتے تھے اور اپنے دل کی باتیں کرتے تھے اور وہ مجھے کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ نے غلط کیا ہے وہ مجھے ایسا لگتا نہیں تھا کہ میں مجرم ہوں ان کا بیٹھ بیس پارٹ اس کے ابھی مجھے آف تارے کا بتایا تھے کہ جو تصریر کچھاتا تھا وہ موت پل ہو جاتا ہے ہاں یہ ہوا بہت سارے پولیس والوں کے ساتھ ہوا بلکہ ایک پولیس والے کے ساتھ کیا ہوا آپ کو ایک فوٹو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں لیٹا ہوں اور میری آنکھوں کے پر پٹی ہے